اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو سلوشن ہیں آسان طریقے سے میں سالو کر رہا ہوں کوشش یہ کیے کہ آسان طریقے سے سالو کیا جائے سمیلٹینیسلی لینئر ایکویشنز وید کمپلیکس ایکویشنز ہم نے اس کو سالو کرنا ہے z مائنس 4 w is equal to 3 ایٹا 2 z plus 3 w is equal to 11 مائنس 5 ایوٹا اگر ہم z کو لیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں میں میں رہت تو سمجھا جاتا ہوں لیکن کروں گا سبٹیشن میٹھڈ سے تاکہ تینوں پارٹ ایکی میٹھڈ سے سالو ہو جائیں اگر میں پہلی کوششن کو 2 سے ملٹیپلائے کرتا ہوں اور سبٹریک کروں گا تو 2 z 2 z سبٹریکشن سے کٹ ہو جائے گا z eliminate ہو جائے گا w کو value آ جائے گی اگر w کو eliminate کرتا ہوں تو اس کو اسی کوششن کو پہلی کو 3 سے اور اس کو 4 سے ملٹیپلائے کر کے پھر add کرنا پڑے گا کیونکہ ایک مائنس کا سائن اور ایک پلس کا سائن ہے تو add کروں گا تو w eliminate ہو جائے گا لیکن ہم سبٹیشن میٹھڈ سے اس کو solve کرتے ہیں یہاں سے پہلی کوششن سے z کی value easily find ہو سکتی ہے اب کوشش کریں کہ جب بھی سبٹیشن میٹھڈ سے solve کریں تو ایسا variable جائے اس کی value find کریں جس کا coefficient 1 ہو جیسے یہاں پہ 2 ہے اور 3 ہے اس میں صرف find نہیں کریں گے اس میں z کا coefficient 1 ہے تو یہاں سے z کی value find کرتے ہیں یہ question number 1 ہے یہ question number 2 ہے ہم کی کرتے ہیں equation 1 سے 1 implies کا مطلب کیا ہے 1 میں سے ہم یہ z کی value find کریں minus 4 w ہے second side پہ آگے کیا ہو جائے گا plus 4 w 4 w اور 3 iota already plus کا تھا اس کو کہہ دیتے ہیں equation number 3 اب ہم کی کرتے ہیں اس کو put کرتے ہیں equation 2 میں put in equation 2 equation 2 کیا ہے equation 2 ہے 2 z 2 تو as it is z کی value کیا آگی 4 w plus 3 iota اور plus کا sign 3 w is equal to 11 minus 5 iota as it is as it is as it is 6 w plus کا right side پہ آگی کیا ہو جائے گا minus اب یہ ہو جائے گا 11 minus minus 5 iota minus 6 iota sign same add ہو جائیں گے اور ساتھ جو sign minus as it is as it is 11 as it is آجے گا یا آپ نے find کر لی کس کی value w ہوگی اب آپ z کی value find کرنی ہے z کی value find کرتے ہیں w آپ n find 1 minus iota ilan و ہم نے divide کیا تھا اب equation number 3 z is equal to 4 w plus 3 iota z کی value سمجھ رہے ہو گے کہ ہم نے find کر لی نہیں اس میں کیونکہ w involve ہے تو w ki value put کرنی پڑے گی z to as it is آگا is equal to sign 4 w ki value iota is 1 minus iota جب value put کریں bracket plus 3 iota آپ n as it is آگیا 4 as it is minus 4 iota میں 3 iota add کریں minus iota آجے گا یہ اپنے z بھی find کر لیا w اپنے پہلے سے find کیا تھا یا اپنے z find کر لیا یہ w تھا تو دونے values آگئیں اب question 3 کی طرف آتے ہیں solve simultaneous linear equations with complex coefficient یہاں پہ دو جو variables ہیں وہ complex numbers ہیں ایک z اور ایک دوسرا w ہے پہلی equation z plus w is equal to 3 iota دوسری equation 2 z plus 3 w is equal to 2 یہ ہمارے بس دو complex coefficients کی linear equations ہیں ہم اگر چاہتے ہیں یہاں z کو eliminate کرنا w eliminate کرنا پہلے دو parts elimination method سے solve ہو جائیں گے لیکن جو تیسرا part ہے وہ solve تو ہو جائے گا لیکن ذرا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے میں کیا کر رہا ہوں تینوں parts کو ایک ہی طریقے سے substitution method سے solve کروں گا تاکہ ایک ہی method سے آپ سارے parts جو سمجھ میں آجیں اگر میں سمجھا دیتا ہوں کہ eliminate کرنا ہے تو اگر ہم پہلی question کو 2 سے multiply کریں تو یہ 2 z ہو جائے گا سب subtraction سے 2 z subtract to z eliminate ہو جائے گا اگر میں پہلی question کو 3 سے multiply black کرتا ہوں 3 w 3 w ہو جائے گا ان dونوں quixen کو subtract کرتا ہوں w eliminate ہو جائے گا لیکن یہ پہلے دو parts میں ہو جائے گا تیسرے part میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو substitution mercer سے solve کرتے ہیں پہلی equation میں سے ہم کیا کرتے z کی و w ki value find کر لیتے اور دوسری equation میں put کرتے ہیں w is equal to plus z second side پہ آگے تو کیا ہو جگا minus z 3 plus z plus size minus ہو گیا اب ہم کی کرتے ہیں equation number 2 میں put in equation 2 equation 2 equation 2 2 z z z as it is آئے گا plus 3 w ki value kia a kia minus z is equal to 2 equation number 2 put is solve 2 z 3 kia z 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 گا is equal to 2 z کیونکہ فائنڈ کرنا ہے تو یہ نا جی پوزیٹیو اس کو ہم رائٹ سائٹ پہ لے جاتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ مینس ہے رائٹ سائٹ پہ آگے ہو جگا پلس ٹو پلس کا تھا رائٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ آگے ہو جگا مینس نائن آئیوٹا آرڈی لیفٹ سائٹ پہ یہ اور پلس کا ہے وہ ایز رہی گا یہ آپ نے زیٹ کی ویلی فائنڈ کر لی ایک کمپلیکس نمبر آپ ہم نے فائنڈ کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو پوٹ کرتے ہیں اس کو ایکویشن نمبر 3 کا نام دے دیتے ہیں اس ایکویشن کو تو پوٹ ان ایکویشن 3 ایکویشن 3 میں کیوں پوٹ کرتے ہیں تاکہ ویلیو آجے پالے آپ سمجھ رہے ہوں کہ ویلیو ہم نے فائنڈ کر لی لیکن ویلیو ان ٹرمز او زیڈ تھی تو وہاں سے زیڈ کو ہم نے ختم کرنا ہے زیڈ کی ویلیو پوٹ کر کے ویلیو آجے پالے آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں دونوں ویلیو آجے پلس کرتے ہیں مائنس کا ہو جائے گا مائنس ٹو تھا یہ پلس ٹو ہو جائے گا ثری اور ٹو ایڈ ہو کی کیا ہو جائیں گے فائیف مائنس نائن آئیوٹا تو آپ نے یہ ڈبلیو بھی فائنڈ کر لیا ڈبلیو اور زیڈ آپ نے فائنڈ کرنے سے پہلا پارٹ آپ نے سول کر لیا ہے پارٹ نمبر 3 کو سول کرتے ہیں یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں 3z پلس 2 پلس ایوٹا بریکٹ کے اندر ہے و کے ساتھ ملٹیپلائر ہے اس ایکل ٹو 11 مائنس ایوٹا پہلی کوشن ہے 2 مائنس ایوٹا انٹو z مائنس و is ایکل ٹو مائنس 1 پلس ایوٹا ٹھیک ہے یہ تیسری کوشن ابھی میں نے منائی ہے میں نے ابھی اس کو ایکسپین کرتا ہوں اگر آپ الیمینیشن میکسر سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلی کوشن کو 2 مائنس ایوٹا سے اور دوسری کوشن کو 3 سے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا تب z کی کوفین برابر ہوں گے اور پھر سبٹریکشن کریں گے تو z الیمینیٹ ہوگا مشکل کام ہو جائے گا اگر ہم چلیں 2 پلس ایوٹا z کا کوفین ہے یہاں پہ 1 ہے تو 2 پلس ایوٹا سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اس ویلی کو بھی اس ویلی کو بھی اس ویلی کو بھی ٹھیک ہے اب اگر 2 پلس ایوٹا سے اس ویلی کو ملٹیپلائے کریں گے دوہزار ملٹی کوئی مشکل ہو جائے گی اس کے ساتھ بھی تو میں نے جو بتایا تھا کہ تینوں پارٹس میں ایک ہی میتھڈ سے سال کروں گا سیکنڈ ایکوشن میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو ویلی کو کوفینڈ 1 ہے تو اس میں سے ویلی کو ویلیو فائنڈ کر لیں جیسے کہ میں نے پہلے پارٹس میں بتایا تھا کہ ایسا کوفینڈ دیکھیں جس کو مطلب ایسا ویلیبل دیکھیں جس کو کوفینڈ 1 ہو اس میں سے آپ ویلیو فائنڈ کریں اور دوسری میں پھٹ کر لیں تو یہاں پہ ویلی کو کوفینڈ 1 ہے یہاں منس اے و رائیڈ سائیڈ پہ آگے کیا آجائے گا پلس و 2 منس ایوٹا into w لیفٹ سائیڈ پہ تھا وہ ایز ایز آئے گا رائیڈ سائیڈ پہ مانس ون ہے لیفٹ سائیڈ پہ کیا آجائے گا پلس ون پلس ایوٹا رائیڈ سائیڈ پہ ڈبلی کے ویلیو آپ نے فائنڈ کر لی ایکویشن نمبر 3 آگی ایکویشن 1 میں پوٹ کرتے ہیں پوٹ ان ایکویشن 1 3z as it is پلس کا سائن ہے نا وہ بھی as it is 2 پلس ایوٹا بھی as it is اور اب دیکھیں ذرا دبلی کے ویلیو کیا ہے دبلی کیو یہ ساری ویلیو ہے ذرا بڑی بریکٹ لگا لیتے ہیں دبلی کے ویلیو ہے 2 مائنس ایوٹا ایوٹا بریکٹ کے اندر ہے اس کے بعد z ملٹیپلا ہو رہا ہے پلس 1 مائنس ایوٹا is equal to دیکھیں 3 تھا z as it is پلس تھا as it is 2 plus ایوٹا as it is w کی یہ ویلیو تھی یہ پوٹ کر لی یہاں تک is equal to 11 مائنس ایوٹا بس اب مشکل کام ہو گئے آگے اس کو سالو کرنا ہے 3z as it is آئے گا 2 پلس ایوٹا ملٹیپلا ہو گا اب کس کے ساتھ بریکٹ کے اندر ہی دو ویلیو ہے نا ایک z ویلیو ہے جس کا کوفی انڈر 2 مائنس ایوٹا 2 پلس ایوٹا اس ویلیو کے ساتھ ملٹیپلا ہو گا 2 پلس ایوٹا اس ویلیو کے ساتھ بھی ملٹیپلا ہو گا 2 2 پلس ایوٹا کو ملٹیپلا کر رہے ہیں کس کے ساتھ 1 مائنس ایوٹا کے ساتھ اب is equal to یہ is equal to 11 مائنس ایوٹا بھی ایوٹا اس لکھ دیا اب اس کو سالو کرتے ہیں 3z a plus b a minus b a 2 ہے اور b a iota ہے a plus b a minus b کا فارملہ لگا لیں یا اگر ان کو اپس میں ملٹیپلا کرنا جاتے ہیں وہ کر لیں a 2 ہے a کا سکیر 2 سکیر آجے گا b کا سکیر بھی ایوٹا ایوٹا کا سکیر آجے گا اور یہ بریکٹ میں لکھیں گے ٹھیک ہے z ساتھ ملٹیپلا ہو رہا ہے اب یہ 2 ہے ٹھیک ہے یہ 2 تھا 2 کو ملٹیپلا کریں گے 1 کے ساتھ تو کیا آج اگر 2 یہ 2 ہے 2 کو مائنس ایوٹا سے ملٹیپلا کریں گے مائنس ایوٹا ایوٹا کو 1 سے ملٹیپلا کریں گے ایوٹا ایوٹا کو مائنس ایوٹا سے ملٹیپلا کریں گے پلس انٹو مائنس مائنس ہوتا ہے اور ایوٹا کو ایوٹا سے ملٹیپلا کیا ایوٹا سکیر is equal to 11 منس ایوٹا اس ایوٹا لکھ دیا 3 z as it is 2 کا سکیر آجے گا 4 مائنس کا سائن ایوٹا کا سکیر کے آجے گا مائنس ون یہ z تھا ساتھ ملٹیپلا ہو رہا تھا اور اس کو آگے سالو کرتے ہیں 2 مائنس ایوٹا میں آئیوٹا ایڈ کریں گے مائنس ایوٹا ٹھیک ہے یہ صرف ایڈ ہو سکتا تھا مائنس ایوٹا کا سکر کے آتا ہے مائنس 1 اچھا اب ہم کرتے ہیں 11 مائنس ایوٹا کو فیلال ایوٹا لکھنے ایک سائٹ بے زیٹ رکھتے ہیں کیونکہ زیٹ کی ویلی کو فائنڈ کرنا ہے 3 زیٹ ایوٹا پلس کا سائن ایوٹا 4 مائنس ایوٹا مائنس ایوٹا کی وجہ کا پلس 1 ساتھ ہے یہ بھی ایز ایز آگیا 1 آ گیا 11 مائنس ایوٹا اچھا 3 زیٹ ایز 4 پلس 1 کتنا ہو جائے گا 5 یہ زیٹ آگیا باقی ساری ویلی کو ایک سائیڈ بے اب لے جاتے ہیں 11 مینس ایوٹا ایز پلس 2 تھا رائٹ سائیڈ بے آئے گا مائنس 2 ہو جائے گا لیٹ سائیڈ بے مائنس ایوٹا تھا رائٹ سائیڈ بے آگے پلس ایوٹا ہو جائے گا یہ پلس 1 ہے ہے لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ آکے مانس ون ہو جائے گا مانس ایوٹا اور پلس ایوٹا تو کینسل ہی ہو گیا ہے 11 مانس 2 کتنا ہوتا ہے 9 9 مانس 1 کتنا ہوتا ہے 8 3z پلس 5z کتنا ہوتا ہے 8z اب z کی value find کرنی ہے 8 multiply z کے ساتھ ادھر آکے divide ہو جائے گا تو z کی value آجے گی 1 z کی کتنی آسان سی value آگی اب اپنے w کو find کرنا تھا تو اس کو put کرتے ہیں equation number 3 کے اندر ایکویشن number 3 کے اندر زیڑ سوری 2 مانس ایوٹا ہے 2 مانس ایوٹا اور زیڑ زیڑ کی value 1 آگی 2 مانس ایوٹا تھا 2 مانس ایوٹا ہے زیڑ کی ویلی کے آگے 1 اور آگے کیا ہے پلس 1 مانس ایوٹا is equal to w اب جس اس کو solve کرنا ہے 2 مانس ایوٹا کو 1 سے multiply کریں گے تو کیا آئے گا 2 مانس ایوٹا ہی آئے گا اور 1 مانس ایوٹا is equal to w 2 اور 1 ایڈ ہوگی 3 ہو جائے گا مانس ایوٹا اور مانس ایوٹا ایڈ ہوگی مانس 2 ایوٹا آجے گا جب value جب بھی put کرنی bracket کے اندر put کرنی جب value آجے گی تو اس کو بھی highlighted form میں لکھ لینا ہے z کی value 1 آگی 3 اور w کی value کتنی آگی 3 مانس 2 ایوٹا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو like بھی کر دیں subscribe بھی کر دیں اور دوسروں کے ساتھ share بھی کر دیں جدا کرلیں ڈیوٹا آجے گا